جب اللہ راضی ہو جائے گا تو مخلوق بھی ہو جائے گی مجھے پتہ کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے مخلوق کی محبت میں چلی جاتی ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں میرے مندوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیں حدیث میں ہیں یہ تو وہ تو اللہ اگر محبت کرنے لگ جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ہوگی وہ دن کے دل میں اللہ طلب ہستے ہیں جو چور ہیں وہ دور بھاگیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو نبیوں سے بھی دور بھاگ گئے کافر آج صبح میں درست قرآن سننا تھا کہ وہ کسی کافر کو انہوں نے کہا جی میں نے ملنا ہے ان سے تو انہوں نے کہا بھی آپ ان کی باتیں سنیں گے وہ تو جادو کر رہے ہیں پھر آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے گا تو آپ ایسا کریں اپنی کان میں کپاس ڈال کے جائیں تاکہ ان کی بات آپ سننا سکیں ان کا جادو آپ پر اثر کرے گا وہ کانوں میں کپاس ڈال کے چلا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں ملوں گا ان کی بات میرے کان میں نہ پہنچے تاکہ مجھ پر جادو نہ ہو جائے تو جو ہی اس نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا ہوئی نہیں سکتا تو باتیں تو بات کی بات ہے چہرہ دیکھ کے ہی اللہ تعالیٰ جس جس کو ایمان دیتا تھا دے دیتا تھا لیکن ابو جہل کو نصیب نہیں ہوا کنکریاں لے کر آ گیا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائے جو مٹھی میں انہوں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے جلو یہ ہی بتا دے آپ نے فرمایا اس کو کان کے ساتھ لگاؤ تو کان کے ساتھ لگایا تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے زور سے پھینکی کہتی تو بڑا جادو گا رہے تو بڑا جادو گا رہے نئی نصیب تھا نا جس کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی ٹھیک ہے نا تو یہ تو نصیب کی بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں نصیب جن کے تھا یہ سارا دو سال کا سیشن دکھ رہا مجھے افسوس رہا غصہ بھی رہا اب کل ایک سین دیکھنے کو ملا عجیب سا سین تھا تو میں وہاں سے آ رہا تھا تو دو تین لڑکے یہاں پہ میں ادھر سے آیا مجھے دیکھے ابھی دیکھا ہی ہے مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں آگئے ہوں تو وہ اس طرح سے بھاگے ہیں تینوں مجھے ان کو دیکھ کے تر سے آ رہا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں نے انہیں آواز بھی دی بات سنو رکو یار اس کو ان کو بلاؤ تو وہ 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 انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں نے کہا دیکھو یہ بھی لوگ ہیں اور وہ ان کو کہاں تک کیا نصیب تھا وہ کہاں تک پہنچے تھے اور کہاں گرے ہیں وہ یہ بھی نصیب کی بات ہے وہ گرے ایسے دل سے گرے کہ وہ they don't want to face me yet at least ان کے اندر اتنی courage نہیں ہے کہ وہ سر کو teacher کو face ہی کر سکیں کیسے زندگی گزرے گی ان کی ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں teacher ہم face کریں کیا پھر اسی guilt کے ساتھ ہم مریں گے کہ ہم اللہ کو face نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو face نہیں کر سکتے اگر آج آپ استاد اور ماں باپ کو face نہیں کر سکتے مرنے کے بعد ہم اللہ کو کیسے face کریں گے وہاں سے بچ کے کہاں جائیں گے تو میں نے تو آپ کو صبح صبح اللہ رسول کی بات سے ہی آغاز کیا ہمیشہ میں نے آپ کو ہمیشہ انسانیت کا ہی درست دیا کہ بیٹا آپ یہ کام کر لیں آپ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے بھی بھاگتے رہے لوگ کامیابی سے خود بھاگتے رہے کامیابی آپ کے دروازے پہ کھڑی رہی اور آپ کامیابی سے بھاگتے رہے کہ نہیں ہم سے نہیں اٹھا جاتا صبح کون دروازہ کھولے کامیابی دروازے پہ دروازہ کھٹ کھٹاتی رہی ہم بسترے سے ہی نہیں نکلے کہ نہیں ابھی دروازہ کون کھولے یار سردی بڑی ہے گرمی بڑی ہے نیند بڑی آتی ہے تو اس بات کا دکھ رہے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دو سال میں یہاں بہت کچھ حاصل کرنا تھا